سوابی کی موجودہ تاریخ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے ذکر کے بغیر دوری ہے انہیں انیس سو نیڈانوے میں پہارت کے خلاف کارگل کے مارکے میں بہادری سے لڑتے ہوئے اپنے جان کا نظرانہ پیش کر کے پاکستان آرمی کی طرف سے اعلیٰ ترین فوجی عزاد نشان حیدر حاصل کیا ان کے نام سے منصوب سوابی میں واقع کرنل شیر خان شہید کیڈٹ کالج اپنی نویت کا منفرد ادارہ ہے جہاں سے اب تاکہزاروں کیڈٹس فارغل تحصیل ہو چکے ہیں اس کیڈٹ کالج کے قیام کا اعلان سترہ فروری دوہزار میں کیا گیا جبکہ اس کی بنیاد آٹھ مارچ دوہزار چار میں رکھی گئی اور یہاں بقاعدہ تعلیم و تربیت کا اغاز دوہزار گیارہ میں ہوا جو پوری آب و تاب سے جاری ہے موسیقی 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 جی ایک کیڈٹ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ بھی کیڈٹ ہیں کرنو شیر خان کیڈٹ کالیج کے ان سے بات کریں گے جی نام تائیے گا آپنا سر میرا نام محمد مامون فہیم ہے اور میں شبازگری مردان کا مردان کے ہی رینے والے ہیں یہ ہی سی شہر کے رینے والے ہیں آپ تو بتائیے گا آج آپ نے سلامی پیش کی یہاں پر آ کے جی سر تو کیسا فیل ہوا ہے سر مجھے بہت پراؤٹ فیل ہوتا ہے جب میں اس مزار پر آتا ہوں چونکہ یہ تو میرے ہوم ٹاؤن کے ساتھ ہی ہے تو میں اکسہ رہ داراتا رہتا ہوں اور کرنو شیر کے مزار پر جب میں پہنچتا ہوں تو ایک دلی لگن ہوتا ہے کہ میں بھی کرنو شیر خان شہید کی طرح اپنی جان اس ملت پر نچاور کر سکوں اور پاکستان آرمی کے اپنے خدمات دے سکوں دے سکیں جنہی آپ کا بھی ویژن یہی ہے کہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ پاکستان آرمی کا آگے چل کے حصہ بولیں سر سر میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کا آگے چاہید کی طرح اور اس کی طرح کی طرح میں کرنل شیر خان کے کالج سوابی شیر خان شہید کی طرح شیر خان شہید کی طرح جی کرنل کپٹن شیر خان شہید کے جو فور فادر تھے وہ کشمیر تک 1947 تک لڑنے کے لیے گئے اور اس ازادی میں بھی انہاں نے بڑھ چڑھ کے عصہ لیا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آرمی میں کرنل اور کیپٹن شیر خان شہید تو اس کی حصہ کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب ان کے فور فادر وہاں لڑنے کے لیے گئے تو ان کے جو کشمیر میں اس وقت جو سی او تھے ان کا نام تھا کرنل شیر اور ان کے جو دادا ذور تھے اسی وقت انہوں نے تہیا کیا اسے اتنے انسپائر ہوئے ان کے ساتھ زہر ہے انہوں نے اس مارکے میں حصہ لیا کہ میرے بیٹے کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا میں نام رکھوں گا کرنل شیر اور آگے چل کے پھر ایسا ہی ہوا ان کے ہاں ایک بوتا پیدا ہوا اس کا نام رکھا گیا کرنل شیر ابتدائی تعلیم انہوں نے یہاں سے ہی حاصل کی اس کے بعد باطور ائر مین وہ ائر فورس میں بردی ہوئے یعنی ائر فورس کو انہوں نے جائن کیا اور وہاں سے وہ تیاری کر کے پھر آئی ایس ایس بی میں گئے اور اس کے بعد وہ کمیشنڈ افیسر بنے اور ان کا نام تھا کرنل کیپٹن شیر یعنی جب وہ شہید ہوئے تو ان کا آرمی میں جو رینگ تھا وہ کیپٹن تھا لیکن ان کا جو نام رکھا گیا تھا داتے کی طرف سے وہ کرنل شیر خان تھا اس لیے ان کے نام کے ساتھ کرنل کیپٹن شیر آتا ہے یہی وہ شہدہ ہیں جن کی وجہ سے اس وقت ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں اولہال اس وقت بھی جو پاکستان کی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے کہ چاروں طرف سے دشمن نے ہمیں گیرا ہوا ہے لیکن ہماری پاک فوج اتنی بہادر ہیں کہ ابھی تک وہ ان کا مقابلہ کر رہی ہیں مادر ملت کے اوپر یہ جو جوانیں ہمارے دیلی اروپورٹ ہو رہی ہیں کہ شہدتیں دے رہے ہیں اور اسی درتی کی افاظت کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں میں اسی ڈسٹیک سوابی میں ہوں اور ایکسپلور کر رہا ہوں آپ کے لیے اس ڈسٹیک سوابی کی ہشتری کلچر اور ٹوریزم کس کو